اچھا کی سوالے سے اچھا کام کر رہے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے نا ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹک ٹاک میں نظر آ رہی ہے اور وہ بڑی ایسی شوٹنگ ان کی چل رہی ہے بڑے زبردست طریقے سے اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں وہ کچھ کر رہی ہے تو ٹک ٹاک پہ نظر آ رہے ہیں یہ بیار اڑکا خود کا بھی آیا ہے کہتی ہے یہ میری کار کردگی ہے تب ہی تو میں ٹک ٹاک پہ ایسی آ رہی ہو باقیوں کو بھی چاہیے نا باقی بھی ٹک ٹاک پہ آ جائے سارے میں تھوڑا سا ڈیفرینس کرتا ہوں ایک وہ بندہ ہے جو فری میں ٹک ٹاک پہ کیا پوری دنیا میں ویرل ہو جاتا ہے اور ایک وہ بندہ ہے اس نے درجنوں کے حساب سے بڑے بڑے کیمرے رکھے ہیں جو ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں یوں جیسے کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہے شارو خان کی یا کوئی اشویرہ رہے کی ایسی شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ ہم فری میں آ جاتا ہے اس کی پبلی سٹی ہو جاتی ہے اور ایک وہ بندہ ہے یہ ہماری جو میریم صاحبہ ہے جو ان میں اتنا وہ لاکھور پر خرص کر رہی ہے اس میڈیا کے اوپر دونوں میں کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا اگر امریکہ ہمارے میں دخل اندازی کرے گا تو پھر پاکستان بھی کرے گا امریکہ نے کیا دخل اندازی کیا اس نے قرارداد جو پاس کی ہے وہ کون ہوتا ہے یہ کہ جی دھاندلی ہوئی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ اس کو نولی کو چتوائیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں چلو امریکہ پہ تو بعد میں جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں اس میں دھاندلی نہیں ہوئی کیا دوزار اٹھارہ میں نولی کے لوگ فارم فورٹی فائیو لے کر گھوم رہے تھے موسیقی نے کسی کا بھی نہیں ہوں اس کے حوالے سے جو مریم نواز کی جو کار کردگی ہے ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور خان صاحب کے بارے میں پوچھیں کہ بہت سی باتیں ہم نے کرنی ہے جی اسلام علیکم جی والیکم شکریہ سر آپ کا نام کی ہے محمد ساکب سر یہ ہم نے گھرسکو کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے بجٹ آگیا ہے تو پہلے تو پرفارمنس بتا ہے جو اس سے موجودہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے آپ اسے کتنا متفق ہیں پرفارمنس بہت اچھی ہے مریم نواز کی اور بیسے اگر دیکھا جائے تو وہ جس کی بیٹی ہے جس کی بتیجی ہے تو پرفارمنس تو اچھی ہونی تھی کیونکہ والد نے بھی اچھا کام کیا اور آگے سے اس کے جو چچا ہیں انہوں نے بھی اچھا کام کیا اور مریم نواز بھی اچھا کام کری ہے برنسبت باقی صوبوں کے اچھکی سوالے سے اچھا کام کریں کہ کوئی مجھے بتائے نا ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹک ٹاک میں نظر آ رہی ہے اور وہ بڑی ایسی شوٹنگ ان کی چل رہی ہے بڑے زبردست طریقے سے اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں وہ کچھ کر رہی ہے تو ٹک ٹاک پہ نظر آ رہی ہے یہ بیار اڑکا خود کا بھی آیا ہے کہتی ہے یہ میری کار کردگی ہے تب ہی تو میں ٹک ٹاک پہ ایسی آ رہی ہوں باقی بھی ٹک ٹاک پہ آ جائیں سارے میں تھوڑا سا ڈیفرینس کرتا ہوں ایک وہ بندہ ہے جو فری میں ٹک ٹاک پہ جب پوری دنیا میں ویرل ہو جاتا ہے اور ایک وہ بندہ ہے اس نے درجنوں کے حساب سے بڑے بڑے کیمرے رکھے ہیں جو ہم نے زندگی میں پہلی بار دیکھے ہیں یوں جیسے کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہے شارو خان کی یا کوئی اشویرہ رہے کی ایسی شوٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک بندہ فری میں آ جاتا ہے اس کی پبلی سٹی ہو جاتی ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو ہماری جو مہرم صحابہ ہے جو ان میں اتنا وہ لاکھ روح پہ خرج کر رہی اس میڈیا کے اوپر دونوں میں کچھ فرق محسوس نہیں ہو رہا نہیں وہ کام کر رہی ہیں تو نظر آ رہا ہمیں کام ہوتا ہے ہیلتھ پہ آپ دیکھ لیں ہیلتھ پہ کام کر رہی ہیں جو موبائل ہیلتھ انہوں نے بنائے ہیں سر ایک میڈے ہیلتھ پہ بھی چلیں گے میں سے اس ٹک ٹاک کے بات کر رہا ہوں کہ جیسا میں ابھی بتایا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنا جو خرج کر رہی ہے ٹک ٹاک میں بنا رہی ہے کیا اس سے آپ کیا لگتا ہے کہ بہتری ہو جائے گی آپ تو میرے جیسے سوال گئیں جیسے میں مریم نواز کا سپورٹر ہوں ہم ساروں گے سپورٹر نہیں نہیں سارا آپ لیں اس کا اپنا تفسرہ دیں بالکل اچھی بات ہے تو باقی یہ کہ جو اچھا کام کرے گا عوام اس کو اپریشیٹ کرے گی اور اچھا کام ہوتا اب آپ کا نظر آ رہا ہے میں کیا کیا ہے بس یہ بتایا بالکل فارغ یہ فارغ نہیں ہے یہ فارغ نہیں ہے یہ فارغ نہیں ہے کام کر رہے ہیں کام کر رہی ہے ابھی ہم ٹائم بھی لو دیکھیں ٹائم ٹھوڑا سا ہوا ہے اس کو ٹھوڑا سا پر فارمس دکھا لینے دیں اور اس کے بعد یہ عوام نے پانچ سال بعد عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیشہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہی کام ہوئے ہیں پاکیز سے باتیں ہوئی ہیں کال ہے جو ہے نا کال ہے کہ پرسوں ہیں قرارداد پاس ہوئی ہے امریکہ کے خلاف تو کیا بتایا اس میں ہمیں کوئی حیرت باری بات نہیں آنے چی اگر امریکہ ہمارے خلاف کر سکتا ہے امریکہ کون ہوتا ہے پہلا سوال یہ ہے جواب ہی ہم دیتے ہیں امریکہ وہی ہے جو آئی ہے میں سے ہمارا قرضہ پاس کرواتا ہے ٹھیک ہے اگر امریکہ ہمارے میں دخل اندازی کرے گا تو پھر پاکستان بھی کرے گا امریکہ نے کیا دخل اندازی کی ہے اس نے قرارداد جو پاس کی ہے وہ کون ہوتا ہے مطلب قرارداد میں کیا یہ کہ جی دھاندلی ہوئی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ اس کو نولی کو چتوائیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں چلو امریکہ پہ باد میں جائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں اس میں دھاندلی نہیں ہوئی امریکہ آپ سے یہ بہتا ہے تو کس وقت دھاندلی نہیں ہوئی نہیں بلکہ کس وقت دھاندلی نہیں ہوئی لیکن اس وقت سے تو آپ کیوں چیخیں نکل رہی ہیں دیکھیں دوزارٹان کے لیکشن میں آپ کیوں چیخیں نکل رہی ہیں کوئی بات نہیں کنے دیں ہونے دیں میرا مقصد یہ ہے دیکھونے ایک بندہ نے صرف کسی کو تھپڑ مارا ہے ایک بندہ نے کسی کو قتل کر دیا فرق تو ہے نا اس کو موقع تھپڑ مارنے کی ملا تھا اچھا اس کو تھپڑ مارنے کی ملا تھا آپ کہنا دوزارٹھارہ میں دھاندلی ہوئی ہے شروع سے لیکن اب جب سے پاکستان بنائے دھاندلی ہوئی ہے بلکل دھاندلی ہوئی ہے دوزارٹھارہ میں نولی کے لوگ فارم فورٹی فائیو لے کر بھوم رہے تھے کیا اس دفعہ ان کے بندے نہیں چیتے کیا اس دفعہ پی ٹی ایک کو نہیں چیتوایا گیا کے پی کے سے اس مرتبہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہاں کے لوگ کچھ اور ہیں وہاں کے لوگ حیرت مند ہیں یہ تھوڑا سا کر رہے ہیں لگتا آپ پی ٹی اے کو سپورٹ کرتے ہیں میں کسی کا بھی نہیں ہوں میں نے تو کہا کہ میں پاکستان ہوں آپ نے میری نواز کو شروع میں کہا کہ اچھی ہے تو اچھی ہے تو اچھی ہے میں تو صرف سوال پوچھ رہا ہوں میں مجھے لگا پی ٹی اے کے سار اچھا لگا میں نے کوئی طریب لیگی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ کب سے میرے پر جو حملہ کر رہے ہیں وہ آپ پی ٹی اے کی فیور میں کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے میڈیا والے سوال تو کرتے ہیں اچھے کو اچھا گئے بڑے کو بڑا ہے میں نے دھاندلی کا پوچھا آپ نے بزدار کا پوچھا میں نے کہا پھارے گئے اور کیا نیٹرل ہوئی سے زیادہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں دو سار اٹھارہ میں دھاندلی نے کہا جی ہوئی ہے لیکن ایک فرق تو ہوتا ہے جیسے میں ایک مثال بھی دی ایک کسی نے تھپڑ مار کسی کو قتل کر دیا فرق تو ہے نا دونوں میں اس کو موقع ہی تھپڑ مارنے کا ملا تھا کسی کو یہ بتانا کہ آپ کے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ پاکستان جی بلکل مداخلہ تھا اور ان کو ضرورت نہیں ہے میں بتانے کی دیکھیں یہ سائفر آیا تھا وہ کیا تھا وہ تو آپ کو خان صاحب سے پوچھنا چاہیے ماشاء اللہ آپ نے آپ کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں میں جانور تو نہیں ہوں ابھی ہاں تھوڑے ہمیں جانور منا دیں گے تو بات یہ ہے کہ سائفر آیا تھا وہ سائفر جن صاحب نے کہا تھا وہ جو کاغذ کو لہر آیا تھا اس کے بعد انہوں نے بعد میں کلابازی مار لی ٹھیک ہے یوٹن لے لیا کبھی وہ کہتے ہیں امریکہ کی مدافع پھر کہتے ہیں نہیں امریکہ کی نہیں پھر وہ لابنگ کرتے ہیں پھر اسی کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں اسی کا خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں وہ اندر ہیں جو ایسی بند کروا رہا تھا بس ابھی پھر ایسی کسی میں رہا باہر نہیں آئیں گے انشاءاللہ باہر نہیں آئیں گے دیکھو آپ انشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں جو قوم کو انہوں نے تباہ کیا ہے